اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ و پیارے بچوں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل الرزام میتہمٹی کلاسز میں آج کی اس ویڈیو میں ہم سکولرشپ پری میٹرک سکولرشپ کی ویڈیو نمبر چار لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہو آج کا ہمارا نقاط ہے عدد پر عمل اور اسری قصر کی کچھ اگزامپلز اور دو ہزار سترہ کا سوالیہ پرچے کے پاس سے یعنی انیس سے چھبیس تک کے جو کوشن ہے ہمارے وہ آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہو یہاں پر ساری معافی چاہتا ہوں ہمارا جو ہے پچیس سے لے کر پسٹی تک کے کوشن یعنی توٹل میں نے دس کوشن اس کے اندر شامل کیا ہو تو شلی ہم بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف جس میں ہمارا پہلا سوال ہے کہ 815 کو درج زیل میں سے کون سا عدد پوری پوری تقسیم ہوتی ہے تو ہمارے آپشن رہے یہ یہاں پر ہمارا جو نمبر ہے 815 ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس کے ایک آئی کے مقام پر 0 اور 5 ہو تو وہ عدد ہماری کون سا عدد سے تقسیم ہوتا ہے پاس سے تو ہمارا صحیح اپشن ہے پچ آئیے سیکن سوال دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کچھ نمبر دیا ہوا ہے یہ ہمارے اپشن ہے ہمیں بتانا ہے کہ تین ہندیسی جفت عدد ہے جو تمام یعنی اس باکس کے اندر یہ باکس کے اندر تین ہندیسی عدد ہے جن کی قیمت مساوی ہے ہیںậyسی مساوی ہے تو وہ نمبر ہمارا ہے ٹرِپل سکس یہاں پر کیا ہے ہمارا ٹ ٹرِپل سکس ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ دیو بھی نمبروں میں وہ قون سا عدد ہے جو اس کو تقسیم نہیں کرتا ہے کیا نہیں کرتا یعنی اس کا عدد نہیں ہے یعنی وہ اس کو تقسیم نہیں کرتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ان تینوں کی جمع کر لیتے ہیں تو کتنی آتی ہے اٹھارہ تو چلیے اٹھارہ کو دو سے اگر تقسیم کرے تو کتنا آتا ہے نو یہی اٹھارہ کو اگر ہم تین سے تقسیم کرے تو کتنا جواب آتا ہے چھے یہی اٹھارہ کو اگر ہم چھے سے تقسیم کرے تو کتنا جواب آتا ہے تین اگر ہم اٹھارہ کو چار سے تقسیم کرتے ہیں تو کیا ہمیں جواب اتمنان بخش ملے گا نہیں ملے گا ہمارا جواب پوائنٹ میں شلا جائے گا تو ہمارا صحیح اپشن ہے آپشن نمبر چار آئیے اس کے بعد ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے ہمیں یہ بتانا ہے 644, 637, 147 اور 357 یہ تمام کے تمام آدات کو نقطے سے پوری تقسیم ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ نمبر دیئے ہوئے ہیں اس میں ہمیں بتانا ہے وہ کونسا نمبر ہے جو ان نمبروں کو پورا پورا تقسیم کرتا ہے اور ہمارے آپشن ہے اس طرح کہ یہ دیکھئے یہ چار آپشن ہمیں دیئے ہوئے ہیں ان چار آپشن میں اسے ہمیں صحیح جواب اس کا منتخب کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے ہمارا جو دیئے ہوئے سوال ہے اس کے اندر کیا پوچھا گیا ہے کہ پوری پوری تقسیم کرے تو سب سے پہلے ہم جو دیئے ہوئے نمبر ہیں ان کی ہم جمع کر لیتے ہیں یہاں دیکھئے 357 اس کے ایک آئی کے مقام پر ساتھ ہے یہاں پر آتے 147 پھر اس کے ایک آئی کے مقام پر ساتھ ہے 637 اس کے ایک آئی کے مقام پر ساتھ ہے اور 644 اس کے ایک آئی کے مقام پر چارے پہ RJ یہ تمام کے تمام جرکے ایک آئی کے مقام پر ساتھ ہے یہ تو ساتھ سے تقسیم ہو جائیں گے اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ 647 تقسیم ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے اس کو ساتھ سے تقسیم کرتے تو کتنا آتا ہے 6 7 6 8 56 ہوتا ہے کتنا بستا ہے ہمارا 8 12 7 34 اوکی یعنی 644 بھی ساتھ کو تقسیم کر سکتا ہے اب ہمارے جو آپشن ہیں آپشن ہمیں کیا کہتے ہیں علیف تیسرا بے چھے اور جیم ساتھ اور آٹھ کیا ہے ہمارا یعنی ان آپشن میں سے کونسا آپشن ہمارا سہی ہے اور اسے ہمیں نیچے دیا گیا ہے کہ ہم کو بتانا ہے کہ علیف اور جیم کیا یہ سہی ہے جیم سہی ہے بے جیم اور دال صحیح ہے یا علیف بے جیم یہ تینوں کی تینوں غلط ہے تو ہمارا جو آپشن نمبر تین ہے یعنی یہ والا برابر ہے یہ آپشن ہمارا کیسا ہے غلط ہے یعنی ہمارا صحیح جواب کیا ہے پھر آپشن نمبر تین یعنی علیف بے جیم یہ جو دیا ہوا ہے ہمارا مدبادن نمبر تین سوری معافی چاہتا ہوں ہاں مدبادن نمبر تین علیف بے جیم یہ ہمارا غلط ہے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں یعنی ہمارا سی جواب کیا ہے علی بے جیمہ ہے اب اگلے سوال ہے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا میجیکل سوال یعنی لوجیکل سوال دیا ہوا ہے کہ ٹرائنگل برابر سرکل پلس ون اس شرط کے مطابق ٹرائنگل سرکل چھے اس عدد کو اگر ہم تین سے پوری طرح تقسیم ہوتی ہے تو مسلس کی جگہ کونسا عدد آئے گا یہاں پر ہمیں کیا بلگا ہے کہ ٹرائنگل برابر سرکل پلس ایک ہوتا ہے اور ہمیں بلگا ہے کہ تھری ٹرائنگل سرکل سکس اس عدد کو تین سے پوری تقسیم اگر ہم کرتے ہیں تو مسلس کی جگہ پر ہمیں کیا بتانا ہے کہ مسلس کی جگہ پر کونسا نمبر آئے گا تو یہاں پر پیارے بچے ہمارے آپشن رہے یہ ایک دو چھے نو اب ہمیں ایسا نمبر تلاش کرنا ہے کہ جو تین سے پورا پورا تقسیم ہو تو آپ سمجھ گئے ہیں گے یہاں پر ہمارا تین سے پورا پورا تقسیم اگر ہم ایک میں ایک ملائے تو دو ہوتا ہے تو یہ تین سے تقسیم نہیں ہوں گا ایک میں اگر چھے ملائے تو یہ ہو جاتا ہے سات یہ تین سے تقسیم نہیں ہوں گا ایک میں اگر ہم نو ملائے تو یہ دس ہو جاتا ہے تین سے تقسیم نہیں ہوں گا تو ہمارا صحیح اپشن کیا ہے پھر اپشن نمبر بی اپشن نمبر کیا ہے ہمارا بی ہے چلیے اور ایک زیمپال دیکھتے ہیں اس کی اب یہاں پر دیکھیں ہمیں کیا بلگایا ہے کہ ایک بٹے پاچ ایک بٹے آٹھ دو بٹے ساتھ تین بٹے چاہر پانچ بٹے آٹھ ان کی چرتی ترتیب لگائی ہے اور پانچویں نمبر پر کون سی کسر آتی ہے تو یہاں پر ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے اپشن ہیں ان اپشن میں سے ہم کو صحیح اپشن چننا ہے کہ جو پانچویں نمبر پر کسر آئے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس نصب نمبر کا عدد بڑا ہو وہ کسر ہماری کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو چلیے ہم ترتیب میں لگاتے تھے سب سے پہلے پانچ بٹے آٹھ اس کے بعد ایک بٹے آٹھ اس کے بعد دو بٹے ساتھ اس کے بعد ایک بٹے پانچ اور اس کے بعد تین بٹے چار تو ہمارے پانچویں نمبر پر آنے والا سی اپشن کونسا ہے تین بٹے چار تو پیارے بچو یہ تھے ہمارے کچھ سوالات عدد اور قصر کے متعلق اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے کوشن پیپر دو ہزار سترہ کے چھبیس سے لے کا چھتیس تک کے کوشن میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گی اسے زیادہ زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے چلی ہم بڑھتے ہمارے ویڈیو کی طرف تیس کی طرف ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر تیس میں ہمیں بولا گیا ہے کہ جزر میں نمبر دیا گیا ہے کچھ اور ہمیں ان کی پاور چار اپشن دیا ہے چار اپشن میں سے صحیح اپشن اس کا آنسا ہے یہاں پر دیکھئے پہلا والا جو جزر ہمارا پہلے جزر میں ہمیں دیا گیا ہے 1.96 تو ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ کس کا جزر مربع ہے کس کا مربع ہے یہ ہے ہمارا چودہ کا کس کا ہے چودہ کا ہے یہاں پر ہمارا اس کا جزر مربع ہو جائیں گا ایک اشاریہ چار اس کے بعد جزر دو اشاریہ دو پاچ یہ جزر مربع ہے ایک اشاریہ پاچ کا اگلا ہے ہمارا 2.89 یہ ہے ہمارا 1.7 کا تو چلیے ہمیں اس کی جمع کرتے ہیں چار اور پانچ نو نو اور سات ہوتا ہے سولہ اشاریہ کی جگہ اشاریہ یہاں پر ایک ایک اور یہ چار تو اوپر والی جو ہماری مساوہ جو دیئے ہوا ہے اس کا جواب ہے ہمارا 4.6 پیار بچوں نیچے دیکھئے اشاریہ کے بعد کتنے ڈیجٹ ہے چھ ڈیجٹ تو یہ اتنے ڈیجٹ کا جواب ہے ہمارا وہ ہے 46 کتنا ہے 46 اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو ڈیجٹ اور ہے تو یہاں پر دو ڈیجٹ میں ایک صفر ہم یہاں پر لکھیں گے اور اشاریہ کے بعد والا جو صفر ہے وہ اشاریہ کے بعد ہی رہے ہیں اب یہاں پر اس طرح کا پرابلم ہے تو اسے کا ایسا سول کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ نیچے اشاریہ کے بعد کتنے ڈیجٹ ہے تو ہم یہاں پر اس کو 1000 سے ملٹیپلائے کر دے یعنی پوری قصر کو ہم 1000 سے ملٹیپلائے کر دے لیں یہاں پر دیکھئے اوپر اشاریہ ایک کے بعد یہ ادھر چلا جائیں گا یہاں سے ایک zero کٹ ہو جائیں گا اوپر والی کے لئے تو اوپر کا جواب ہمارا ہو جائیں گا 46 اوکے 100 ہم نیچے دیکھئے نیچے کتنے اشاریہ کے بعد کتنے عزت ہے یہ پورا پورا سیکشن ادھر چلا جائیں گا یہ ہو جائیں گا ہمارا 46 اوکے تو 46 ہے کہ 46 کتنا ہوگا ہے ہمارا 100 بج گیا 100 کس کا مربع ہے 10 کا تو ہم اس کو ایسا لکھتے ہیں تو ہمارا صحیح اوپشن کیا ہے پہلا اوکے مجھے امید ہے آپ کو یہ والا سوال سمجھ میں آ گیا ہوں گا چلیئے اور مزید ہم اس کے اگزامپل دیکھتے ہیں اس وڈیو میں میں صرف آپ کے دس ہی کوشن لے کر حاضر ہوا ہو پھر انشاءاللہ ہم اگلی وڈیو میں اور مزید اس کے اور دس کوشن کا مطالعہ کریں گے اس کے بعد باقی جو کوشن رہ جاتے ہیں ہم اگلی وڈیو میں اسے دیکھیں گے تو چلیئے اس کے بعد ہمارا جو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 سوال نمبر 31 میں ہمیں بولا گیا ہے کہ خط اے بی متوازی ہے خط سی ڈی کے یہاں پر ہمیں شکلوں میں دکھائی دی رہا ہے کہ خط اے بی متوازی ہے خط سی ڈی کے اور ان کا خطے تک آتا پی آرے ہیں یہ دیکھیں یہ پی آرے ہیں جو آگے بولا گیا ہے خط اے بی کو پی پر یعنی پی پر اور سی ڈی کو آر پر قطع کر رہا ہے اگر داخلہ زاویے کی ایک جوڑی کے زاویے کے ناصیف ایک دوسرے کو نکتہ ٹی پر قطع کرتے ہیں اب یہاں پر ہمیں کیا بلگا ہے کہ داخلہ زاویے کی ایک زاویے کی ناصیف یعنی ناصیف کونسی یعنی یہ ہوگئی ہماری پی ٹی اور آر ٹی یہ زاویے کی ناصیف ہے ایک دوسرے کو اگر یہ قطع کرتے ہیں تو زاویہ پی ٹی آر یعنی زاویہ ٹی یہ دیکھیں یہ دونوں آپس میں دوسرے کو کافر قطع کر رہے ہیں ٹی پر اس کی پیمائش ہمیں معلوم کرنا ہے تو چلیے ہم پہلے سوال کی طرح غور کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کن کن باتوں کا ذکر کیا گا دیکھیں ہمیں اس کے اندر داخلہ زاویے کا ذکر کیا گا تو داخلہ زاویے کی پیمائش آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ داخلہ زاویے وہ متمیم ہوتے تو چلیے ہمیں آپ پر سب سے پہلے داخلہ زاویے کہا پر بندہ ہے ہمارا زاویہ پی پر اور زاویہ آر پر تو ہم اسے لکھ لیتے ہیں زاویہ بی پی آر جمع زاویہ پی آر ڈی اوکے برابر ہوتا ہے ایک سو اسی اب ہمیں کیا بولا گیا آگے کہ زاویے کے ناصیب یعنی زاویہ کا ناصیب یعنی آدھا حصہ ناصیب یعنی نصب کرنا یعنی آدھا کرنا تو ہم اس کو ہم ایک بٹے دو سے ضرب کر دیتے ہیں تو یعنی ہر حصے کو اس کو ایک بٹے دو سے ہم ضرب دے رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے دیا اوکے تو یہ ہو جائے گا ہمارا نووت اوکے اب آگے دیکھیں پھر اخر کیا بولا ہے میں کہ زاویہ کے ناصیب ایک دوسرے کو نکتہ ٹی پر قطع کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس زاویہ بی پی آر یعنی زاویہ بی پی آر کا ناصیب کیا ہے ہمارا تو دیکھیں زاویہ بی پی آر کا ناصیب ہے آر پی ٹی کیونکہ یہاں پر جو ناصیب شوائی ہے ہماری جو آپس میں ایک دوسرے کو نکتہ ٹی پر قطع کر رہی ہے تو پہلے والے کا جو جواب ہے ہمارا کیا رہے گا زاویہ آر پی ٹی جمع اب دیکھیں اسی طریقے سے ایک بٹے دو زاویہ پی آر ڈی کیا رہے گا ہمارا پی آر ٹی زاویہ پی آر ٹی برابر نووت درجہ یعنی یہ تو ادھر والے اس سے کی بات میں کر رہا ہوں یہ اندر والی یہ میں پورے کے بات یعنی یہ پورے کے بات ہماری نہیں ہو رہی ہے صرف اندر والے حصے کے بات ہو رہی ہے یعنی یہ اندر والا جو حصہ ہے اتنا یہ والا حصہ ان دونوں کا مجموعہ کتنا ہے نووت ہے اب دیکھیں اس کی مدد سے ہمارے پاس ایک مسلس بن رہا ہے مسلس کا نام ہے مسلس پی ٹی آر یہاں پر ہم لکیں گے مسلس پی ٹی آر اوکے کہ تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی درجہ ہوتا ہے ہم کو اچھی طرح سے پتا ہے تو چلیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں زاویہ زاویہ آر پی ٹی جمع زاویہ پی آر ٹی جمع زاویہ پی ٹی آر اوکے برابر ہے ایک سو اسی تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں مسلس کا نام کیا ہے پی ٹی آر تو جو درمیان میں ہوتا ہے وہ ہمارا زاویہ ہوتا ہے اتنا حصہ آپ کو پتا ہے کتنا ہے ہمارا نووت ہے تو یہاں پر ہم نے لکھا نووت جمع زاویہ پی ٹی آر برابر ایک سو اسی یہ نووت کو ادھر بھیجیے کتنا ہو جائیں گا ایک سو اسی مائنس نووت برابر کتنا ہے ہمارا نووت تو ہمارا آپشن نمبر چار صحیح ہے اوکے مجھ امید ہے یہ سوال بھی آپ کے سمجھ میں آگیا ہوں گا چلیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا جو اگلے سوال ہے چلیے ہم کوشن نمبر بتیس کی طرف بڑھتے ہیں دیکھیں بتیس وہ کوشن ہمیں کیا ہے کہ شکر کی قیمت میں پچیس پرسن اضافہ ہونی کی وجہ سے اس کی فرخت قیمت پندرہ پرسن سے کم ہو گئی تو بتائیے فیصد نفع یا فیصد نقصان کتنا ہوا دیکھیں اس طرح کے سوال ہے ہمارا اسے سوال کرنے میں ہمارا ٹائم زیادہ سرف ہوں گا تو میں یہاں پر آپ کو ایک اس کو سوال کر کے بتاتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس کوئی ایسا دیاوہ نہیں ہے کہ شکر کی اتنی قیمت ہے وہ ہے تو یہاں پر ہمیں فرض کرنا پڑی تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے فرض کرتے کہ مانیے کہ شکر کی جو قیمت ہے وہ ہے ہماری سو روپی ہے کتنی ہے سو روپی ہے اس کی قیمت ہے ہم نے اس کو فروخت کیا اب فروخت بھی ہم کتنے میں کریں گے سو روپیے میں ہی کریں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے سو روپے قیمت کی جو شکر ہے ہم نے سو روپے میں فروخت کیے تو سب سے پہلے ہم ان کا کہ ہم کو سو کلو شکر بیچنے پر کتنا ہمیں پیسے ملے تو چلیے ہم سو کو سو سے زرب کر دیں گے تو اس سے ہمیں اس کی فروخت قیمت پتا چل جائیں گے تو یہ ہے ہمارا ہمیں دس ہزار روپیے کا فائدہ ہوا اوکی سوری معافی چاہتا ہوا فائدہ نہیں ہوا ابھی ہم نے صرف کیا کیا کہ شکر کی ہم نے سو روپیے شکر کو سو روپیے میں فرق تکیے تو ہمارے جو سو کلو شکر تھی وہ کیا ہوگئی ختم ہوگی ہے ہم نے اسے بیز دیا تو دس ہزار روپیے بھی ہمارے پاس ہے اس میں کتنے پرسن کا اضافہ ہوا پچیس یعنی یہاں پر یہ ہے اضافہ ہمارا اوکی یہ ہو جائیں گی سو سے کتنا ہو جائیں گا ایک سو پچیس اوکی پھر آگے ہمیں بولا گیا فروقتو یعنی فروقت کرتے وقت کتنے کا گھاٹا ہوا پندرہ روپیے تو فروقتو قیمت ہماری سو روپیے اس میں سے ہم پندرہ مائنس کر دیتے ہیں یعنی فروقت کے وقت اس کا ہمارا گھاٹا تو کتنا ہو جائیں گا سو میں سے مائنس پندرہ کر دیتے ہیں تو کتنا ہو جائیں گا فورٹی فائی اب اضافہ اور فرق تو ان دونوں کا ہمیں ضرب کرنا ہے تو چلیس کا ضرب کرتے ہیں تو پچ پنجے پچیس حاصل کا آیا دو پاس دونی بارہ بارہ سوال پاس دونی دس دس اور دو بارہ حاصل کا آیا ایک پانچے کا پانچ اور ایک چھے یہاں پر ہے ہمارا زیرو پانچ اٹھے چالیس حاصل کے آئے چار آٹھ دونی سولہ سولہ اور چار بیس حاصل کے آئے دو آٹھے کا آٹھ اور یہ ہو گیا ہمارا دس تو ہمارا جواب ہے پانچ دو چھے سیرو ایک اوکی دس آزار چھے سو پچیس روپی ہے اوکی اس میں ہمارا منافع بھی اور فرق تو قیمت میں جو گھاٹا ہوا تھا وہ بھی اس میں آ گیا آئیے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم کو پروفیٹ ہوا ہے یا پھر نقصان ہوا ہے تو یہاں پر لاؤس میں ہم لوگ گئے یا پھر پروفیٹ میں گئے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ان دونوں کے درمیان میں تفریق عمل کر لیں گے تو ہمارے پاس دیکھئے اس میں سے مائنس کرتے ہیں دس آزار روپی ہے تو آپ کو پتائے پانچ دو چھے زیرو زیرو یعنی ہمیں چھے سو پچیس روپی ہے ملے تو ہمیں اس کا جواب کس میں لکھنا ہے نفع میں لکھنا ہے تو پیارے پچھو اگر ہم کو چھے سو پچیس کو پرسنڈ میں بتانا ہے کس طرح سے ہم اسے پرسنڈیج کس طرح سے بناتے ہیں چھے سو پچیس کو ہم زر بھو سو کریں گے اوکے اور تقسیم میں جو ہمیں رقم ملی ہوئی ہے اس رقم کو ہم لکھتے ہیں دس آزار کو تو دو سیفر سے دو سیفر چلا گیا یہاں پر کتنا ہے دو سیفر تھے اشاریہ دو کے بعد لگ جائے تو ہمارا صحیح انسر کون سا ہے سیکنڈ وال اسی طرح کا ہمارا اگلا سوال ہے اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں اس کے بعد کے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں ہمارا کوشن نمبر تیس ہے اس کوشن میں ہمیں دیا ہوا جو سوال ہے اس کا صحیح اپسن یہاں سے ہمیں حاصل کرنے یہاں پر دیکھئے یہ پھر ہمارا قوت نمبر کا سوال ہمارے سامنے آ گیا تو یہاں پر دیکھئے اے کی پاور ایکس اور اس کی پاور ہے وائے مائنس زیٹے تو یعنی پاور کی پاور ایک زابطہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اس طرح کا زابطہ ہمارے پاس موجود ہے کہ پاور کی پاور کا زابطہ کیا ہوتا ہے ان کی درمین میں ضرب کا عمل ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا پہلا والا جو حصہ ہے چلیے ہم اس کو یہاں پر سوال کرتے ہیں تو اے ایکس اس کی پاور کیا ہے ہمارے پاس وائے مائنس زیٹے تو چلیے اس ضابطے کی مدد سے تو ہمارا جواب کیا ہو جائے گا اے کی پاور ہو جائیں گی ایکس وائے مائنس وائے زیٹے کیونکہ یہاں پر وائے مائنس زیٹے لکھا ہوتا ہے یہ پہلا ہو گیا ہمارا سیکنڈ سیکنڈ والے کا لکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر اے کی پاور سوری معافی چاہتا ہوں دوسرا والا سیکشن جو ہمارا اے کی پاور وائ ہے اس کی پاور ہے زیٹ مائنس ایکس تو یہاں پر ہماری کیا پاور ہو جائیں گی اس کی وائ آف یعنی اے کی پاور وائ زیٹ مائنس وائ ایکس اب تیسرا ہے ہمارے پاس اے کی پاور زیٹ اس کی پاور ہے ایکس مائنس وائ یہاں پر لکھئے اے یہ پاور ہو گیا اس کا ہمارا اس طریقے سے اوکی زابطہ ہمارے پاس اے کی پاور اب یہاں پر دیکھئے ان کا بیس سیم ہے پھر ہمارے پاس ایک زابطہ اور موجود ہے اے کی پاور اے زرب اے کی پاور اے کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ان کی قوتوں میں جمع کا عمل کرتے تھے یہ ہمارے پاس تینوں کے تینوں اے اے موجود ہے تو یہاں پر ہم ایک کانسٹنٹ لکھ لیتے ہیں یہ ایک کانسٹنٹ لکھئے ہیں اور ان کی قوتوں میں ہم جمع کا عمل کریں گے تو کیا ہے ہمارے پاس بہلا ہے ایکس وائ نفی وائ زیٹ جمع دوسرا ہے ہمارے پاس وائ زیٹ نفی وائ ایکس جمع اگلا ہے زیٹ ایکس نفی زیٹ وائ تو یہاں پر دیکھئے جو کٹنے والا اسے کٹ دیتے ہیں سب سے پہلے ایکس وائ یہ دیکھئے یہ ایکس وائ یہ نفی میں یہ دونوں کٹ گئے نفی وائ زیٹ یہ دیکھئے پلس میں یہ بھی کٹ گیا اس کے بعد یہ بھی کٹ گیا ہمارا اوکی یعنی تینوں کی تینوں جو ہے ہمارے یہ آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کر لی تو ہمارے پاس کیا جواب بچا سب کٹنے کے بعد ہمارا جو صحیح جواب ہے وہ کتنا بچا ہے ایک بچا ہوا ہے اوکی یعنی تینوں کی مارفی چاہتا ہو زیرو بچا ہوا ہے کتنا بچا ہوا ہے زیرو اور ہمارے پاس یہ ذبتہ ہے کہ کسی بھی عدت کی اگر پاور زیرو ہو یہاں پر یعنی مانی یہ عدت ہے ہمارا اس کی پاور اگر زیرو ہو تو اس کا جواب کتنا آتا ہے ایک آتا ہے تو ہمارا صحیح انسر کتنا ہے تین اوکی آئیے اور مزید ایک سوال دیکھتے ہیں اس کا ہمارا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر پستیس اب اس کوشن میں ہمیں وہ لگا ہے کہ ایک مربع کا وطر ساسم ہے تو بتائیے اس کے ایک زلے کی لمبائی کتنی ہوں گی تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ذابطہ ہے مربع کا زلہ یہ ذابطہ آپ کو یاد اٹھنا ہے مربع کا زلہ برابر ایک بٹے جزر دو ضرب وطر اوکی وطر کتنا دیا گیا ہے سات یہاں پر ہم لگیں گے ایک بٹے جزر دو ضرب سات تو ہمارا جواب ہو گیا سات بٹے جزر دو آپشن تو ہمارا یہاں پر موجود نہیں کی کہ ہمارا جواب سات بٹے دو ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں گے جزر دو ہے اس کو ہم اوپر نیچے ضرب کر دیں گے اوکی یہاں پر ہم کیا کریں گے اوپر نیچے اس کے ساتھ اس کی ضرب ہم کر دیں گے تو یہاں پر کیا ہو جائیں گا اوپر اوپر والوں کی ضرب ہو جائیں گی تو ہمارا جواب کیا ہو جائیں گا سات جزر میں دو تقسیم جزر میں چاہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ سات جزر دو ایس ڈیز رہیں گا اور چار مربع دد ہے کس کا ہے دو کا تو یہاں پر آپ اس کی تقسیم کر لیجئے دو ایک کا دو اور سات کو دو ایسوں میں اگر ہم تقسیم کرتے تو کتنا بستا ہے تین اشار یا پچ جزر دو ایس ڈیز جیسا ہے ویسا ہمارا اوپشن نمبر دو مجھو امید ہے پیارے بچوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گی تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس کا استعمال ضرور کیجئے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اچھی بوری جیسی بھی لگی ہے تو پرائے مہربانی کمنٹس باکس میں لکھ کر بتائیے میری خامی میری خوبی جو بھی ہے کمنٹس باکس میں لکھ کر آپ ضرور بتائیے تاکہ میں اگلی دفعہ جب ویڈیو بناوں تو آپ کی جو باتیں ہیں جو میرے لئے فائدہ مند ہیں میں اس کا استعمال کروں لئے کون